بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ جنات کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے یہ موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے توجہ سے آپ سمات فرمائیں آپ سے گزارش ویڈیو کو ثواب کی نیت سے پورا دیکھئے گا آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی جنات کے حوالے سے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے یہ اختیار کر لیں ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے یعنی ان کی ہاں اولاد ہوتی ہے نسل چلتی ہے اسی طرح ان کے شریروں کو شیطان کہا جاتا ہے یہ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوتی ہیں ان میں نیک بھی ہوتے ہیں بدکار بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں کفار بھی ہوتے ہیں یاد رکھ کے فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یہ کفر ہے یا اسی طرح بدی کی قوت کا نام جن رکھ دینا یہ بھی کفر ہے یعنی یہ کہنا کہ بھئی جنات نہیں ہوتے ہیں بس بدی کی قوت کو جو ہے جن کہتے ہیں تو لہذا بدی کی قوت کا نام جن رکھنا یا اسی طرح جنات کے وجود کا انکار کرنا یہ دونوں باتیں انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں ان میں انسانوں کی تنائیوی زین اقل ہوتے ہیں ارواح و اجسام والے ہوتے ہیں کہ ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں ان کو اللہ نے طویل عمر دی یہ جو بعض کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے یہ اختیار کر لیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تاکہ شریر جناتوں سے ہمارا گھر جو ہے محفوظ رہے اسی طرح علماء اسلام نے کچھ اس حوالے سے وضائف بھی بیان کیے ہیں کہ اگر اپنے گھر میں سفید مرگا رکھا جائے یا لیمو رکھا جائے تو شریر جنات اس گھر میں نہیں آتے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت سے بھی گھر میں شریر جنات نہیں آتے پاک صاف رہنے کی عادت رکھیے نماز کی پابندی کیجئے انشاءاللہ بہت حد تک جنات کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے یہاں پر ایک بہت پیاری بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں عرف عام میں اگر کسی پر حاضری آئے تو لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کی سواری آئی ہے تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی بزرگ کی سواری آنے کا خیال غلط ہے یہ جنات ہوتے ہیں جنہیں مجمع کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے آگے مجمع لگے تو اس طرح جنات یہ معاملات کرتے ہیں لیکن یہ بھی جو ہے حلول کا تصور نہیں ہے کہ انسان کی بوڑی کے اندر حلول کر جاتے ہوں انسان کی بوڑی کے اندر گز جاتے ہوں یہ تصور نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں بہت سارے لوگ اس حوالے سے نادانی کا شکار ہے کہ مجھ پر فلان بزرگ کی سواری آتی ہے مجھ پر فلان بزرگ کی سواری آتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ مستند بات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں بڑی ہی ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہے ہیں یہ جنات ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی سواری آتی ہے مجھ پر خاجہ صاحب کی سواری آتی ہے اس طرح بزرگوں کی سواری آنے کا کوئی تصور نہیں ہے جنات کے حوالے سے یہ ضروری باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو جنات کے حوالے سے یہ نولج یاد رہے اللہ آپ کو اور مجھے شریر جناتوں سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محفوظ